حضرت مہدی کی حکومت کتنے سال رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا اس دوران ایک آدمی مراد حضرت مہدی ہیں مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھانگیں گے مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان کو خلافت کے لئے پیش کریں گے ان کو یہ پسند نہ ہوگا پھر حضرِ اسوعد و مقامِ ابراہیم کی درمیان لوگ ان سے بیعت کریں گے اور شام کی جانب سے ایک لشکر ان کی طرف بھیجا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقامِ بیضہ میں وہ سب کے سمدھنسا دیا جائیں گے جب لوگ اس صورتِ حال کو دیکھیں گے تو شام کے عبدال اور اہلِ عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی اور ان سے بیعت کریں گی اس کے بعد ایک شخص کو ریش میں سے اٹھے گا جس کا ننیال بنی کلب میں ہوگا جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا وہ اس پر غالب آئیں گے یہیں کلب کا لشکر ہوگا اور ناکامیوں اس شخص کے لئے جو بنو کلب کے ہموالِ غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو حضرت مہدی مالِ غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کریں گے اور اسلام اپنی گردہ زمین پر ڈال دے گا یعنی ساری زمین پر اسلام پھیل جائے گا پھر اس کے بعد سات سال تک وہ زندہ رہیں گے پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نمازِ جنازہ پڑھیں گے حضرت امام دعوت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض نے حشام رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ نو سال تک زندہ رہیں گے جبکہ بعض نے کہا کہ سات سال تک رہیں گے